اسلام علیکم ناظرین آج ہم بات کریں گے جپانی پھل کے پودے کے بارے میں جپانی پھل کو آپ گملے میں بھی لگا سکتے ہیں اور اس کا پھل تقریباً چار مہینے کے اندر تیار ہو جاتا ہے آپ نے نرسری سے اس کو گرافٹٹ ہی لینا ہے جو کہ گرافٹٹ کا ایک فیدہ ہوتا ہے کہ یہ سال کے اندر اس کو پھل لگ جاتا ہے اور آپ اس کو ائر لیئرنگ سے بھی پودا لگا سکتے ہیں اور یہ سیڈ سے نہیں لگے گا سیڈ سے لگانے سے پودا تو ہو جائے گا لیکن اس کا ریزلٹ جو گا اس کے جو پھل ہوں گے وہ تقریباً چار سے پانچ سال تک لگیں گے اور جو گرافٹٹ یا ائر لیئرنگ سے پودا لیا جاتا ہے اس کا فیدہ یہ ہوتا ہے کہ سال کے اندر اندر اس کو پھل لگ جاتے ہیں جب اس کا فروٹیں کا سیزن شروع ہو گیا تو آپ نے اس کو خاد جو دینی ہے وہ ان پی کے ہیں ٹوینٹی 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 جب اس کے مٹر جتنے پھل تیار ہو جائے تو آپ اس کو ان پی کے دینا ہے اس کے بعد آپ اس کو پٹاش اور فاس فورس دینا ہے ان پی کے ایک بار دینا ہے اور فاس فورس اور پٹاش آپ اس کو دو ہفتے پندرہ مہینے میں دو بار دے سکتے ہیں جو اس کی مقدار ہے وہ آپ پودے پر ڈیپینڈ کرتا ہے یا گملے میں گملہ کتنا ہے کتنا سائز ہے پودے کا کتنا سائز ہے آپ اس کے اندر دس سے آٹھ دانے کھات کے ڈال سکتے ہیں اور آپ اس کو دھوپ میں رکھنا ہے اس پودے کو اگر آپ زمین میں لگا رہے ہیں تو اس کو ایسی جگہ پر لگا جہاں دیکھ دھوپ ہو اگر آپ گملے میں لگا رہے ہیں تو گملہ بھی دھوپ میں رکھا ہو تاکہ فروٹیں اچھی ہو دھوپ لگ رہے ہیں سے تینکیو